ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں پہلی وجہ ہے ہمارے ہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے یہ بنیادی وجہ ہے نمبر دو یہ ایک حقیقت ہے مجھے کہنا نہ چاہیے بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہے جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں اور ہزار مردوں میں نے دیوبندی اتھر ہنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں کیے تو پکہ دیوبندی ہنفی ہے دوسروں کو اگر حق کہتے ہیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بدت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے مسجد کے بعد ان کے پاس سلے بس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے لہٰذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھانچے لوگ پیتے رہتے ہیں یہ بھی وجہ ہے واللہ والم بالثلاث ناراض نہیں ہوئیے گا بھئی